اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے سکرین کو بڑا کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ جائے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ انورمنٹ کلائی میٹ چینج میں جو ویکنسیز آئی ہیں آپ ان پر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح درخواست دے سکتے ہیں اور ان کی تعلیمی قبلیت کیا ہے سب آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ انورمنٹ کلائی میٹ چینج ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں اسامیاں خالی ہیں آپ کے سامنے ایڈ شو ہو گیا ہے جس میں چودہیں جو سکیل چودہ ہیں اس کی سیونٹی ایٹ ہیں اس کے بعد ٹوئنٹی سیون ہے اس طرح کافی ویکنسیز ہیں جو ہے ایڈ آپ کے سامنے شو ہو گیا ہے میں آپ کو یہ طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ درخواست فارم کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو ایڈویٹائزمنٹ ہے یہ دو اشتہار ہے اس کو پی ڈی ایف میں کس طرح ڈاؤنلوڈ کر کے سارے چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم چلتے ہیں کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر اوپن کر لیتے ہیں جیسا کہ ایک براؤزر گوگل کروم اوپن ہو چکا ہے اب سچ بار پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ای پی اے اور سپیس دینی ہے اور سندھ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ای پی اے سندھ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کو آپ سرچ کریں گے تو پہلی پہلی جو سندھ گورنمنٹ کی ویب سائٹ شو ہوگی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی جس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آئے گا تو اب آپ نے یہاں پہ ایڈویٹائزمنٹ اور درخواست فرم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے یہ تو تین لائنیں بنی ہوئے ہیں یہاں پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہے آپ تیسری نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جاب اپلیکیشن فارم اس ای پی اے جولائی 2023 اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ پیج اوپن ہوگا اس کو تھوڑا سا آپ کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ جاب اپلیکیشن فارم ہے اس کے بعد ایڈویٹائزمنٹ اردو میں ہے اور نیچے ایڈویٹائزمنٹ انگلیش میں ہے تو آپ نے اردو یہ انگلیش میں ڈاؤنلوڈ کر لی نہیں یہاں کلک کریں گے تو خود بہت ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہ پڑھنے کے بعد کہ آپ اس کے لئے اہل ہیں یا نہیں یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے جاب اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح آپشن آئے گا میں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ اگین کا اپشن کہہ رہا ہے تو اس کو اپن کر لیتے ہیں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ اپلیکیشن فارم اس طرح آ جائے گا اس کو فیل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کو زوم کیا ہے ہم نے تو یہاں پہ آپ نے اپنی حالی تصویر جو ہے کرنٹ پکچر لگا دینی ہے تصویر لگانے کے بعد بالکل سٹارٹ میں آ جاتے ہیں تو نیم آف پوسٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے وہ پوسٹ کا نام جہاں پہ آپ لکھ دیں اس کے بعد ٹیسٹ کٹگری جو ہے وہ گریجویشن کی ہوگی اس کے بعد سیٹ نمبر یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ اپلیکیشن جہاں جمع کرائیں گے تو وہ فیل کر دیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ میں آپ کو باری باری ساری چیزیں یہاں پہ سمجھاؤں گا تو اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ مارک آپ کے کتنے ہیں اس کے بعد فادر نیم ہزبینڈ نیم اس کے بعد ڈومی سائل آپ کا اکاؤنٹ سی جسٹک ہے آپ اربن ہیں یا رورل ہیں موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ فون نمبر اور جنڈر آپ میل ہیں یا فی میل ڈیسیبل ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ایسا نو کریں آپ اس کے بعد جب سٹیٹس کونس ہے گورنمنٹ ہے اسمی گورنمنٹ پرائیویٹ وغیرہ اس کے بعد پوسٹر اڈریس لکھنا ہے اور پر منٹ اڈریس اس کے بعد شروع میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے نیم آف کینڈیڈیٹ آپ نے اپنا نام ڈیٹا او بار تو یہ ساری چیزیں آسان ہیں ایمیل وغیرہ آپ نے ریلیجن وغیرہ لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو ایجوگیشن کولیفیکیشن پوچھ رہا ہے تو جہاں ڈیگری کا نام لکھنا ہے ایجیئر آف پاسنگ لکھنا ہے کہ کب پاس کیا تھا اس کے بعد جنورسٹی آبورڈ کا نام لکھنا ہے اور جی پی اے یا گریڈ لکھنا ہے کہ کتنا آپ کا بنہا ہے اس طرح اگر جتنی بھی ڈیگری ہیں وہ لکھ دینی ہے اس کے بعد ایکسپیریئنس میں آ جاتے ہیں تو نیم آف ارگنیزیشن کے کس ادارے میں کام کر رہے ہیں آپ کی جائب کا جو ہے وہ عوضہ کون سا ہے کب سے آپ نے سٹارٹ کی ہے اور کب تک آپ کی ڈیڈ ہے آپ نے ختم کی تھی ایمپلائیمنٹ سٹیٹس کیا تھا آپ کا رینک کیا تھا یہ سارے چیزیں آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد جہاں ڈیڈ ڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جہاں پر اپنے سگنیچر کرنے ہیں سائن کرنے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پندرہ جوم کے اندر اندر یہاں پر جو ہے وہ ایجنسی پلاٹ نمبر ایس ٹی ٹوئنٹی ون سیکٹر ٹوئنٹی تری شان چرنگی قرنگی میں آپ نے انڈسٹر ایریا میں یہ جمع کرانی ہے تو آپ نے جو اشتہار دیا گیا اس سے اوپر پڑھ کے اس کو جمع کر آ دینا ہے